رسول محمد حتین رحمت اللہ علیہ کی ذات کرامی میں آپ ایک بار میں پال مریدوں کے یہاں تشریف لے گئے جس مرید کے یہاں آپ قیام فرما رہے تھے وہاں ایک مرغہ زبا کیا اور دکھر مریدوں کے یہاں بناپاک کی غرص سے چلے گئے کیونکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ ایک مرغہ سوا کلو چاور میں سب کو گھلا دیتے خواہ مریدوں کے تعداد کتنے بھی زیادہ ہو میرے اپنے اس تعلق سے بھی شیخ لکھائے بلائے جو فرمائے کھلا دے مہت سرچاول میں جو سارے مریدوں کو کھلا دے مہت سرچاول میں جو سارے مریدوں کو حبابر کا تو مشہدادہ حبابر کا تو مشہدادہ میں ارد کر رہا تھا کی جب آپ نے مرغہ زبا کیا اور جگر مریدوں کے یہاں ملاقات کر رہے تھے تب مرید کے بیوی نے زبا کیا ہوا مرغہ مردن میں رکھ کر کام میں مصروح ہو گئی ادھر بلی آئی اور گوست کھائے لگی بس کیا تھا کی چند مرگیاں بچی تھی کی مرید کی بیوی نے دیکھ لیا بس کیا تھا کی اس نے بھکنی اٹھائی اور بیٹے کو مارا حتیٰ کہ بلی مر گئی پھر جلدے جلدے بلی کو کھاٹ کر اسی کا گوست بھی مرگا کے ساتھ بکا دالا جب شام کو آتایا رسول محمد حسین رحمت اللہ علیہ آئے دستر خان پر کھانا لگایا گیا تو آپ نے پوچھا یہ کس چیز کا گوست پکایا ہے مرید نے کہا حضور مرگا تو ہے جسے آپ نے زبا کیا تھا تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو بلاؤ بیوی آئی تو اس نے بھی یہی سوال پوچھا کہ یہ کس چیز کا گوست ہے بیوی نے بھی مری جواب دیا پھر آپ جلال میں آگئے اور دستر خان کے طلب اشارہ کر کے فرمایا کہ کھانے کے بطل میں جتنے لوگوں اور جو بھی ہوں باہر آ جاؤ اتنا ہوں گھوکاتے ہیں بلین میں سے مرگا وہ کھوکو اور بلین بیاؤں بیاؤں کرتی ہوئی باہر میں تک آئی پھر آپ نے دستر خون کو چھوڑ دیا اور امتہائی غصے کے عالم میں اپنے خاندار لوٹ آئے اور اپنے خاندار والوں کو وضیعت فرمائی کہ ایک برادری میں ہماری دوئی اولاد آج کے بعد مرید نہ کریں الحمدللہ آج کے بعد دیائے خاندار میں کوئی فرد مرید نہ کرتا سرکار آتائے رکور معمد حسین کی شام دیکھئے کہ زباہ شکا فرغا اور بلین کو بھی زندہ کر دیا اسی لئے اسے موقع پر بھی میرے اپنے ایک شیخ لکھائے سماز فرمائے